ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ایس ویل کے مدے پر اب سیاسی بیانبازی سروح ہو چکی ہے سرکار اور وپکش کے بیچ اس مدے کو لے کر زبانی جنگ چل رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ مدہ آخر کب اور کس طرح سے سلچے کا ایس ویل کے مدے پر سپریم کورٹ نے پھلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا ہو لیکن سیاست اس مدے کا حل ہونے نہیں دے رہی ہے وپکش اس ماملے میں سرکار پر لاپروہی برتنے کاروپ لگا رہا ہے تو دوسری طرف سرکار خود کو کلین چٹ دیتے ہوئے پنجاب پر ٹھیک رہا پوڑ رہی ہے تو ادھر پنجاب بھی پانی نے دینے کی زد پر آڑا ہوا ہے لیکن ہریانہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں پانی لے کر رہے گا دراصل اس ویل کا مدہ سپریم کورٹ میں تھا سپریم کورٹ کی اور سے کیندر سرکار کو دونوں پکشوں میں باتچیت سے مسئلہ حل کرانے کے آدیش دیئے گئے تھے اس کے بعد مکھ سچیو سرکی کیندر کی مدھیستہ میں تین بیٹھ کے ہو چکی ہیں لیکن کوئی نردنے نہیں نکلا پنجاب پہلے ہی موٹ بنا چکا تھا کہ ہریانہ کو پانی نہیں دے گا ایسے میں مکھ منتری یا منتری اس طرح پر کوئی وارتہ نہیں ہوئی ہے پنجاب کی گروہوار کو ہوئی سردلی بیٹھک میں صاف کہہ دیا گیا کہ ہریانہ کو پانی نہیں دیا جائے گا جبکہ دوسری طرف ہریانہ پانی لینے کے لیے آڑا ہوا ہے پنجاب کی اس فیصلے کے بعد بھی ہریانہ کے پاس تو کئی سارے راستے بچے ہیں یا تو وہ پھر سے سپریم کورٹ جائے یا کیندر سرکار سے گوہار لگائے یا پھر مکھی منتری یا منتری اس طرح کی وارتہ ہو حالانکہ یہ تینوں ہی آسان نہیں ہے کیونکہ ہریانہ کے پاس اب تک سپریم کورٹ کا ایگزیکیوشن آرڈر نہیں آیا ہے اور کئی بار ہریانہ سرکار اس کا ذکر بھی کر چکی ہے کیندر سرکار کے پاس جانے کا راستہ ہریانہ سرکار کے پاس ہمیشہ سے کھلا ہے لیکن شاید ہریانہ سرکار ایگزیکیوشن آرڈر کے انتظار میں ہیں یعنی اسوائیل کے مددے پر سرکار کا آگلا قدم کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز